آج کا ویڈیو لاؤگ ہم امپروونگ بزنس کلائمیٹ ٹولکٹ فور پاکستان کے اوپر کر رہے ہیں اس سے پہلے میں نے جتنے بھی ویڈیو لاؤگ کیے ہیں وہ نیرو اور کسی فوکس ٹاپک پہ تھے فور ایکزامپل میں نے آپ کے سامنے پاکستان میں ایک سپورٹ کو سکسٹی بلین ڈالر تک دوزار تیس تک ہم کس طرح پہنچ سکتے ہیں اس کی ایک سٹریٹیجی پریزنٹ کی ہم اپنے ملک میں ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ کو کیسے بیلڈ کر سکتے ہیں اس کی ایک سٹریٹیجی آپ کے سامنے رکھی اسی طرح ایکسٹینشن کی اور مختلف چیزوں کی سٹریٹیجیز بنے آپ کے سامنے رکھی یہ فنکشنز ہیں یہ ایک فنکشن ہے ایکسپورٹ کرنا ریسرچ کرنا ایکسٹینشن یا ایڈوائزری سیرفسز دینا تو یہ ایک محدود لیول کی ایک محدود فنکشن پہ کے اوپر سٹریٹیجیز ہم نے آپ کے سامنے پریزنٹ کی اسی طرح کچھ بلوگ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے وہ سیکٹورل بیس تھے جس طرح میں نے ابھی پچھلی ہفتے لائٹ انجیننگ سیکٹر پہ آپ کے سامنے ایک بلوگ کیا کہ لائٹ انجیننگ سیکٹر کو بہتر کرنے کے لیے کیا سٹریٹیجی ہو سکتی ہے میں اگریکلچر پہ لائٹ سٹوک پہ اور مختلف دوسرے سیکٹرز پہ آپ کے سامنے ویڈیو لاؤگز کرتا رہا ہوں اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک کسی لیمٹیڈ سکوپ کے ساتھ ایک لیمٹیڈ فنکشن یا ایک لیمٹیڈ سیکٹر کے اوپر بات چیتے ہیں یہ والا جو ہمارا وی لاؤگ ہے یہ اس کے مقابلے میں بہت براد ٹاپک کو کور کرنا جا رہا ہے پاکستان میں موجود تمام بزنسز کو وہ اگریکلچر سے تعلق رکھتے ہوں وہ سمال اور میڈیم انٹرپرائزز ہوں لارج سکیل بزنسز ہوں مائننگ سے تعلق رکھتے ہوں سروسز انڈسٹری کے ہوں ان تمام بزنسز پہ امپیکٹ آتا ہے آپ کے بزنس کلائمٹ کا کہ آپ کا بزنس کلائمٹ ان تمام بزنسز کیلئے کتنا کنڈیوسیو ہے کتنا انیبلنگ ہے اس چیز سے ان بزنسز کی اوورال پرفارمنس پہ امپیکٹ پڑتا ہے تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے امپروونگ بزنس کلائمٹ ٹولکٹ فور پاکستان اس میں ہم نے کیا یہ ہے کہ بارہ کمپوننٹس ڈیفائن کیے ہیں کیونکہ اکثر دیکھنے میں ہی آیا ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹس جب آتی ہیں تو ان کا ایک اپنا خاص قسم کا منفیسٹو ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ چند ایریاز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ دوسرے ایریاز اکثر جو ہے وہ اگنور ہوتے جاتے ہیں اور انلیس کہ ہم ایک بیلنس اپروچ نہیں لیں گے اور تمام امپورٹنٹ ایریاز کے اندر انویسمنٹس نہیں کریں گے جس طرح اس کیس پہ ہم نے یہ بارہ ایریاز ڈیفائن کی ہیں تو اس وقت تک ایک اچھے طریقے سے بیلنس طریقے سے ہماری بزنس انوائرمنٹ جو ہے وہ امپرووب نہیں ہو سکے گی بہتر نہیں ہو سکے گی اور آپ کو کچھ نہ کچھ کمی جو ہے آپ کی بزنس کلائمٹ کے اندر رہ جائے گی جس کی وجہ سے آپ کے بزنس اچھے طریقے سے گروہ نہیں کر سکیں گے تو یہ اس کا مقصد بھی اس فریم ورک کو سامنے رکھنے کا یہی ہے کہ ایک بیلنس انویسمنٹ پورٹ فولیو کو پرموٹ کرنے کے لیے ایک سکور کارڈ آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ وہ جو تمام اپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں اس کیس پہ بارہ امنے دی ہیں ان کے اندر گیج کر سکے دیکھ سکے سٹریٹیجیز بیلڈ کر سکے کہ کیسے ان میں بہتری اور امپرویمنٹ لائی جا سکتی ہے تاکہ اوورال ہمارا انویسمنٹ کلائمٹ جو ہے امپرویو کر سکے اس سے نہ صرف ملک میں لوکل انویسمنٹ کا حسنہ بڑھتا ہے کانفیڈنس بڑھتا ہے بلکہ انٹرنیشنل انویسمنٹس کو لانے میں بھی بہت آسانی آ جاتی ہے اس سے پہلے کہ ہم ان بارہ کمپوننٹس کو تھوڑی تھوڑی ٹیٹیل میں ڈسکس کریں میں آپ کے سامنے کچھ دو باتیں کچھ ڈسکلیمرز رکھنا چاہتا ہوں جن کو یہاں پہ بیان کرنا ضروری ہے ایک تو یہ کہ یہ بارہ کمپوننٹس ہمارے میرے اور میرے ایک ساتھی کے پرسنل ایکسپیرینسز جو ہم نے ایک مختلف سیکٹرز میں کام کرتے ہوئے ایک زندگی کا بڑا حصہ گزارا ہے اس میں سے جو چیزیں ایڈنٹیفائی کی جو چیلنجز جو ایشوز سمال اور میڈیوم انٹرپرائزز فیس کرتے ہیں چھوٹے مایکرو لیول انٹرپرائزز فیس کرتے ہیں فارمنگ کمیونٹیز فیس کرتی ہیں ان سے جو نکلنے والے ایشوز ان سے نکلنے والی جو انڈرسٹینڈنگ اور انفرمیشن ہے اس کی بنیاد پر برینسٹورم کر کے یہ بارہ کمپوننٹس انترپائنڈ کی ہیں اس میں کوئی اسپیسیفک ٹاپک کے حوالے سے کوئی ریسرچ شامل نہیں ہے یہ ہمارے اپنے پرانی ریسرچ اور پرانے ایکسپیرینسز کی بیسس پہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ میری رائے میں تو کافی کلوز ہوگا ایک اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے لیکن اگر اس میں پرائمری ریسرچ کا ایلمنٹ بھی شامل کر لیا جائے تو اس میں اگر کوئی فردر ایڈیشن ریلیشن کوئی سٹرینٹننگ ہونی ہے تو وہ پھر اس میں کی جا سکتی ہے دوسری چیز جو اس میں مینچن کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہ فریمبرک ہمارے ملک کی جیوگریفیکل جیوریسٹکشن کے اندر ہونے والی اکٹیوٹیز کو صرف ٹیکل کرتا ہے ہمارے ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں ان کو ہم ایڈریس نہیں کر سکتے وہ ہمارے ملک کی جیوریسٹکشن سے ہماری گورنمنٹ کی جیوریسٹکشن سے باہر ہیں وہ ہمارے بزنس انوائنمنٹ پر ایمپیکٹ ضرور کرتے ہیں ہم ان بارہ کمپوننٹ پر فوکس کر کے ایک بفر ضرور کر سکتے ہیں کہ ایکسٹرنل فیکٹر بزنس پر پڑتا ہے اور اس کی واضح مسالیں ہم نے دیکھیں ٹیرنزم جو ہے ایک جنگ ہمارے خطے میں شروع ہوئی جس کو ہم شروع نہیں ہم نے کیا لیکن اس کا ایمپیکٹ ہمارے ملک پر آیا انٹرنیشنل ایکنومک سلوڈاؤن ہم نے فیس کیے جو دنیا کے کسی اور خطے میں ہوئے لیکن اس کا ایمپیکٹ ہمارے ملک کے بزنس پر بھی آیا اسی طرح یہ جس پنڈیمک سے آج ہمیں گزر رہے ہیں ایک گلوبل ہیلت پرابلم ہے یہ ہمارے ملک سے اریجنیٹ نہیں ہوا لیکن ہماری ایکنومی پر ہمارے بزنس پر اس کا بھی ایفیکٹ آ رہا ہے تو یہ انڈسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بارہ کمپوننٹس ہیں یہ ہمارے انٹرنل ایشیوز کو انٹرنل سٹرنٹنگ کی طرف فوکس کرتے ہیں اور ایکسٹرنل فیکٹر سے کسی حد تک ہمیں انسولیٹ کرنے میں ہیلپ ضرور دیتے ہیں لیکن ان کو روکا اوگیسلی نہیں جا سکتا تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ بارہ کمپوننٹس کیا ہے ان کو تھوڑا تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل میں ڈسکاس بھی کرتے ہیں امپروون بزنس کلائمٹ ٹولکٹ فور پاکستان کا پہلا کمپوننٹ ہے انڈسٹری پولیسی اینڈ سیکٹورل سٹریٹیجیز کا اس میں دیکھا یہ جانا چاہیے ہیں کہ کیا پاکستان میں فارمل طریقے سے انڈسٹریل پولیسیز بنائی جاتی ہیں کیا وہ ریسرچ پیسٹ ہوتی ہیں کیا اس میں تمام سٹیکھولڈر سے کنسلٹ کیا جاتا ہے یہ جو پولیسیز ہیں کیا یہ ان آئیسولیشن ہیں یا نیچے سیکٹورل لیول پہ کافی سارا کام سٹریٹیجی بیلڈنگ کا سٹریٹیجی ڈیولپنٹ کا کیا جا رہا ہے جو کہ اس پولیسی میں پھر اوپر جا کے فیڈ ان کر رہا ہے سیکٹورل پولیسیز کے اندر آپ کی اگریکلچر، لائیسٹوک مینیفیکچرنگ، سروسز انجینرنگ، تمام جو سیکٹورز جو کہ ایک ملک کی ایک نومک اکانومی میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں کیا ان کے اندر سٹریٹیجیز ڈیولپ کی جا رہی ہیں اور پولیسی میں کیا وہ سٹریٹیجیز فیڈ ان کر رہی ہیں تو اس کو ادھر دیکھے جانے کی ضرورت ہے جو سیکنڈ کمپوننٹ ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی اور سیکیورٹی کا ہے آپ نے دیکھا کہ ٹیرزم کی وجہ سے ہمارے ملک کی معیشت پہ ہمارے ملک کے بزنس انوائیمنٹ پہ کتنا نیگٹیو امپیکٹ آیا اسی طرح پولیٹیکل انسٹیبلیٹی جب ہوتی ہے تو اس کا بھی ایک نیگٹیو امپیکٹ آتا ہے تو کس حد تک آپ کی آپ کا ملک جو ہے ان ایریاز میں انویسٹ کر رہا ہے کہ آپ کا پولیٹیکل ٹرانزیشنز جو ہے وہ کم سے کم خرابی کے ساتھ کیے جا سکیں کس حد تک آپ کی ملک میں پولیٹیکل اور سیکیورٹی کے حوالے سے ایک سٹیبل انوائیمنٹ جو ہے بزنس اس کو دیا جا رہا ہے تیسری چیز جو ہے وہ فیزیکل انفرسٹرکچر اور کنیکٹیوٹی کی ہے ایسا یہ ایک ایریہ ہے کہ جس میں زیادہ تر گورنمنٹ بہت زیادہ فوکس کرتی ہیں اور یہاں پہ کافی ساری انویسمنٹ جاتی رہی بھی ہے اور ابھی بھی جا رہی ہے اس میں انپوٹ سائٹ پہ آپ کی انرڈی کے انفرسٹرکچر ہیں ڈیجیٹل انفرسٹرکچر ہیں انٹرنیٹ کے حوالے سے 2G, 3G, 4G اور مارکٹنگ سائٹ پہ اگر دیکھیں تو سڑکیں ہیں جو پروڈکشن سینٹرز کو مارکٹنگ سینٹرز سے لنک کرتی ہیں ڈومیسٹک مارکٹ میں بھی اور پھر آپ کے پورٹس ہیں جس میں ائرپورٹس آپ کے سی پورٹس ریلوے کا نظام ہے تو یہ سارا وہ سسٹم ہے جو کہ کنیکٹیوٹی بے شک وہ انرڈی سورسز سے ہو سپلائے سورسز سے ہو مارکٹ کے ساتھ ہو اس سارے انفرسٹرکچر کے ڈیویلپمنٹ کو جو ہے یہاں پہ کبر کیا جاتا ہے اور یہ ایک ایریا ہے جس میں کسی حد تک سی پیک کی وجہ سے بھی اور ہماری ایکنومک اوورال جو ایک ایک اورینٹیشن ہے معاشرے کی اس کے حوالے سے بھی اس ایریا میں تھوڑا سا ہمارا فوکس ہمیشہ زیادہ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے یہ فوکس نہیں رہنا چاہیے لیکن تھوڑا سا ہمیں دوسری ایریا میں بھی فوکس کرنا چاہیے اورینٹیشن تو کوالیٹی اینڈ سٹینڈڈائزیشن یہ ایک ایریا ہے جہاں پہ اگر ہم کمزور رہے ہیں دنیا جو ہے وہ کوالیٹی سٹینڈرڈز کوالیٹی سیٹیفکیشنز کی طرف موف کٹ بھی جا رہی ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کی منڈیوں تک آپ لے کے ہی نہیں جا سکتے جب تک آپ ایک بنیادی کوالیٹی کا نظام جو ہے جو کہ دنیا میں ایکسیپٹیبل بھی ہو اور آپ کے ملک میں اپلیکیبل ہو وہ آپ اڈاپ نہیں کر لیتے اور اس قسم اس ایریا میں ہم بلکل کام نہ ہونے کے برابر ہے ہمارے ملک میں کوالیٹی سے زیادہ پرائیس پیس کمپٹیشن ہوتا ہے گورنمنٹ بھی پرائیس کو کیاب کرنے کی پرائیس کو کنٹرول کرنے کی ایفٹ میں پڑی رہتی ہے جس کی وجہ سے لوکل مارکٹ میں بھی ہم سفر کٹتے ہیں کوالیٹی کے سٹینڈرڈز نہ ہونے کی وجہ سے اور انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی ہماری رسائی جو ہے وہ لیمیٹڈ ہو جاتی ہے اس کا جو پانچوا کمپوننٹ ہے وہ ہے ہیومن کامپٹنس اور لیبر سکلز کا یہ اگین آپ کی جو ساری معیشت ہے جہاں پہ اس میں ایک طرف ٹکنالوجی کا ایک رول ہے وہاں پہ بارن ان ساری چیزوں کو چلانا جو ہے وہ انسان نے ہے ہیومن کامپٹنس کی ضرورت اس لیے آپ کو چاہیے کاروبار کو چلانے کے لیے تو کس حد تک وہ کامپٹنس آپ مینجیریل لیول پہ دے رہے ہیں سکل ڈیولپمنٹ لیول پہ دے رہے ہیں ٹیکنیکل لیول پہ دے رہے ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں ہم نے خاص طور پہ دیکھا کہ سکل ڈیولپمنٹ لیور فور سکل ڈیولپمنٹ کا ایک ہی ریا ہے جس میں ہم بہت پیچھے ہیں ہماری اگزسٹنگ کپیسٹیز جو ہیں وہ غالباً وان تھرڈ آف وات اس ریکوائیڈ ہے ان ٹرمز آف لیور سکل ڈیولپمنٹ بزنس ایڈوائزری ان انفرمیشن سرفس اس کا چھٹا کمپوننٹ ہے ہمارے اکثر سمال ان میڈیم انٹرپرائزز فارمنگ انٹرپرائزز اور اور ایون جو چھوٹے بالکل مایکرو لیول انٹرپرائزز ہیں وہاں پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو بزنس اونر ہے اس کی کیپیبلیٹی پہ ہی یہ کاروپار چل رہا ہوتا ہے اور وہی ساری جو قابلیت ہے وہ اسی کے گھومری ہوتی ہے کچھ کیسز میں کچھ ایمپلائیز بھی رکھ لیتا ہے اور خاص طور پہ لیبر میں رکھے ہوئے امپلائیز جو ہے وہ اپنی فیزیکل کمپٹنس یا اپنی سکل کو تو کر سکتے لیکن بزنس میں بہت سارے ایسے پنکشنز ہوتے ہیں جیسے مارکٹنگ پانیس مینجمنٹ جو کہ جس میں سکل ڈیویلپ کر دی جائے ہمارے انٹرپریورز کی تو اس سے اس کی بزنس کو پروان چندنے میں بڑی مدد ملتی ہے اور اس کو کرنے کے لیے کنسلٹنٹس کی ایڈوائزرز کی ٹرینرز کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ یہ کام جا کے کر سکے تو کس لیبل تک یہ چیزیں ہم اپنے انٹرپریزز کو فارمنگ کی ہوں ایسیمیز ہوں ان کو دے سک رہے ہیں ساتھوہ کمپورنٹ اس ٹولکٹ کا ریسرچ ان ٹکنالوجی ٹرانسفر کا ہے اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس لیبل تک ہم اپنے ملک میں ریسرچ کر رہے ہیں نئی ٹکنالوجی اور انویشن کو ڈیویلپ کرنے کے لیے جو کہ ہماری ضروریات کے مطابق ہوں اور اگر وہ ریسرچ یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام ایریاز میں ہم اپنے ملک میں ہی ریسرچ کر کے اس کے ٹکنالوجی سلیویشن ڈیویلپ کر سکے تو جہاں پہ ہم خود ریسرچ کر رہے ہیں اس پہ بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہمیں دنیا سے جو ہے وہ ٹکنالوجی لے کے آنے کی اور اپنے بزنسز تک ان کو اویلیبل کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ریسرچ ان ٹکنالوجی ٹرانسفر کے اندر ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے آٹھے نمبر پہ ایکسس ٹو کپٹل اینڈ بینک لونز ہے اس میں ریگولیٹری سائٹ پہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کا رول ہے کمرشل بینکز کا رول ہے کہ وہ کس لیون پہ جا کے ایسی میز کو فارمرز کو انگیج کرتے ہیں اور ہماری اپنی جو انٹرپرائزز ان کی کیپیبیلیٹی کا بھی رول ہے کہ کس حد تک وہ اپنے آپ کو بینک ریڈی یا بینک پرپیڈنیس ان کی کس حد تک ہے تو ان ساری چیزوں کا کمبینیشن جو ہے وہ اس چیز کو دیٹرمنن کرتا ہے کہ اس میں دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ آپ کی کیپیٹل کی ایویلیٹی کتنی ہے ایکسپینسیر کتنا ہے تو ان ساری چیزوں کا کمبینیشن جو ہے وہ یہ چیز انشور کرتا ہے کہ آپ کے بزنس کے پاس اپنے آپ کو چلانے کے لیے تکنالوجی کنڈکٹ کرنے کے لیے راو مٹیریل کو لینے کے لیے اپنے پرائیوٹ انفرسٹرکٹر کو ڈیویلپ کرنے کے لیے کیا کیپیٹل آویلیبل ہے نونز آویلیبل ہیں ان کے پاس جو نوہ کمپوننٹ ہے وہ ریگولیٹری کمپائنسز کے حوالے سے ہے اس پہ ایز آف دوئنگ بزنس کا جو ورلڈ بینک کا ایک سسٹم موجود ہے وہ اس کے زیادہ تر فوکس کرتا ہے اور وہ ہے یہ کہ آپ کے ملک میں کسی بھی بزنس کو چلانے کے لیے کس قسم کے لائسنسز کس قسم کے ریجسٹریشنز کی ضرورت ہے اور وہ کتنی آسانی سے کاروبار کو وہ لائسنسز ریجسٹریشنز آویلیبل ہو جاتی ہیں ان کو کس کیا اس میں زیادہ مشکل تو نہیں پڑتی کیا بہت زیادہ ٹائم تو نہیں لگ جاتا تو یہ ایز آف ریجسٹری کمپلائنسز بزنسز کے اندر ریجسٹریشن لائسنسنگ اور سیٹیفکیشن وغیرہ کے پروسیسز کو دیکھتا ہے یہ بھی یہ کیلئیہ ہے جہاں پہ پاکستان میں کچھ نہ کچھ امپورویمنٹ لیٹلی ہو رہی ہے اس کے علاوہ دسمہ آئیٹم جو دسمہ کمپوننٹ ہے وہ ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ لاؤ انڈ جیسٹس کا دیکھیں کوئی بھی کاروبار آتا ہے خاص طور پر جو چھوٹا اور کمزور بزنسمن ہے یا کوئی انٹرنیشنل بزنسمن ہے جو کہ لوکل کلچر سے بہت زیادہ اس کو پتا نہیں ہے تو وہ یہ چیز ضرور دیکھنا چاہتا ہے کہ کس حد تک یہاں پہ کانون جو ہے وہ فالو ہو رہا ہے جب وہ کسی کانٹریکٹ میں انٹر ہوتا ہے تو کیا اس کانٹریکٹ کی انفورسمنٹ اس کے لیے آسانی سے ہو جائے گی یہ تو نہیں ہے کہ جس پارٹی کے ساتھ وہ کانٹریکٹ جا رہا ہے وہ پارٹی کانٹریکٹ سے مکر جائے گی اور اس قسم کا کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے جو کہ اس پارٹی کو یہ انفورس کر سکے اس کے اوپر یہ پریشر ڈال سکے کہ نہیں آپ اس کانٹریکٹ سے نہیں نکل سکتے تو کانٹریکٹ انفورسمنٹ لیگل سسٹمز ہماری کتنے سٹرانگ ہیں انصاف مہنگا ہے یا سستہ ہے کتنی سپیڈ سے آپ کے کاروبار کو مل جاتا ہے ان ساری چیزوں کا بھی ایک خانٹیوسیب بزنس انوائمنٹ کو پیدا کرنے میں ایک بڑا ایمپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس کے علاوہ جو گیارہ کمپوننٹ ہے وہ ہے انوائرمنٹل ان کلائمٹ سمارٹ پریکٹسز کا یہ ایک بہت بڑا امرجنگ ایشو ہے جس پہ دنیا کی فوکس بڑھتا جا رہا ہے وہ تمام بزنسز جو کہ گرین ہاؤس کی ایسے ایمشن زیادہ کرتے ہیں یا جن کے اوپر کلائمٹ چیج کا ایمپیکٹ آنا ہے جیسے اگری کلچر پر کلائمٹ چیج کا ایمپیکٹ زیادہ آنا ہے تو وہ تمام بزنسز جو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا ایک طرف کہ وہ ایمشن کو کم سے کم کیسے کر سکتے ہیں اور دوسری طرف یہ کہ وہ اپنے آپ کو جو کلائمٹ کی ایفیکٹ سے ان سے سیفگارڈ کیسے کر سکتے ہیں تو آنے والے وقتوں میں اس چیز کی اہمیت بہت زیادہ بڑھتی جائے گی کنزیومرز کی اویرنیس اس بارے میں بہت زیادہ پڑتی جائے گی تو ہمیں ابھی سے ہی اس چیز کو دیکھ نہیں کی ضرورت ہے کہ اس ایریا میں کیسے ہم فوکس کر سکتے ہیں کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بزنسز کس حد تک اس کے لیے آنے والے امرجنگ ٹرینڈ کے لیے تیار ہیں اس کے علاوہ سوشل پروٹیکشن جنڈر انٹیوزن یہ آخری یا باروہ کمپوننٹ ہے ایک تو مطلب بڑی سیدھی سیدھی اسیسمنٹ ہے کہ ایک اندازے کے مطابق اگر پاکستان میں خواتین کو جو ہے وہ اکانومی کے اندر مین سٹریم کر لیا جائے تو اس سے ہی پاکستان کی جیڈی پی میں تیس فیصد ادافعہ کا انٹسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ جب پاکستان کی تمام خواتین ہمارے کاروباری دارے میں امپلائیمنٹ کے دارے میں ایکنومک ایکانومی کے دارے میں انٹر ہو جائے گی تو تیس فیصد ہماری جیڈی پی کو صرف اس چیز سے ہی گروت مل جائے گی دنیا بھر میں یہ چیز ہو چکی ہے ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں اس کے علاوہ سوشل پروٹیکشن کے اندر خواتین کے علاوہ چائنڈ لیبر کے ایشیوز ہیں اور لیبر لاز کے ایشیوز ہیں تو ان چیزوں کی وجہ سے ہم پاسٹ میں بھی سفر کرتے نہیں ہیں ہمارے بزنسز جو ہیں ان کی ریپوٹیشن بھی خراب ہوئی ہے اور جس کی وقت ہمیں بزنس لازز بھی دیکھنے پڑے ہیں تو کس سب تک ہماری تیاری ہے کہ ہم ان سوشل پروٹیکشن کے ایشیوز پہ اور جنڈر انٹیگریشن کے ایشیوز پہ جو ہے ہم انکریج کریں اپنے لوگوں کو تاکہ یہ چیزیں جو ہیں ایک طرف ہمیں ان رسک سے پروٹیکٹ کر سکیں دوسری طرف ہمیں ایک اچھے موشن کی طرف جا سکیں اور تیسری اس کا بیرفیٹ آویسلی ہے کہ اس کے ایکنومک بیرفیٹ بھی بڑھے ڈریکٹلی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تیس فیصد تک ہماری جیڈی پی میں صرف خواتین کو انٹیگریٹ کرنے سے ہی جو ہے وہ امپرویمنٹ آنے کی پوسیبیلٹی ہے تو یہ تھی جی ہماری امپرویونگ بزنس کلائمیٹ ٹولکٹ پاکستان یہ بارہ کمپوننٹس ایک بیلنسٹ اپروچ رکھنے کے لیے پریزنٹ کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں کہ کیسے آنے والے دور میں ہمارے پلینرز ہماری گورنمنٹ یہ انشور کر سکتی ہیں کہ ہماری انویسپنٹ جو ہے وہ ایک طرف یا دوسری طرف سکیوڈ نہیں ہے بلکہ ایک بیلنسٹ طریقے سے جو ہے وہ ان تمام ایریاز میں کی جا رہی ہے تاکہ پاکستان کے بزنسز کے لیے ایک بہتر سے بہتر کنڈیوسیو بزنس کلائمیٹ جو ہے وہ پیدا کیا جا سکے